اسلام علیکم کیسے ہوگا امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے خریت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں چلی چکن اس کے لیے میں نے سب سے پہلے چکن کے پیسز کر لی آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دالیں گے یہ ادھرک رسن میں نے چاپ کیا ہوئے ادھرک رسن دالیں گے ایک انڈا ہے انڈا دالوں گی میں یہ میرے پاس کچھ مسالے میں یہ دالوں گی ایک تیسپون میرے پاس کاری مرچے ایک تیسپون لال مرچے ایک تیسپون جو ہے نمک ہے تھوڑی سی ہل دیئے تھوڑا سا میں نے گرم مسال لی اور یہ پپری کا پورڈر میں نے آدھا تیسپون لی ہے سارے مسالے ہم دال دیں گے ڈیر تیسپون میں نے جو ہے سرکہ لیا ہے میں وہ دالوں گی میں نے دو سپون دو سپون میں نے میدہ لیا ہے اور دو سپون میں نے کون فلور لیا ہے اور دو سپون ہی تیل دانیں گے ہم دو سپون کے ایسا ہمیں سب کو مکس کر لیتے ہیں اچھا دیکھیں ہم نے اچھی طرح اسے مکس کر لیا ہے اگر ٹائم ہو تو اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں میرے پر ٹائم نہیں ہے تو ہم اپنا برطن گرم کریں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے ٹھیک ہے برطن گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اچھا ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اب اس طرح کر کے ہم اسے فرائی کر لیں گے آئل میں دال کے اسے فوراں فوراں ہم نہیں پلٹائیں گے اس کی ایک سائٹ ہم ہونے دیں گے نیٹرز کے اوپر جو ہم نے کون فلر میدہ وغیرہ لگایا یہ سب ہٹ جائے گا اس کی ایک سائٹ دو تین منٹ میں بن جائے گی تو ہم پہ اسے پلٹا دیں گے دیکھیں ایک سائٹ ہماری پکھنے لگی ہے اب ہم اسے اس طرح کر کے پلٹا دیں گے ہمیں پہلے ایک سائٹ کو ایسے پکھنے دینا ہی نہیں تو ہمارا جو کون فلر وغیرہ ہم نے لگایا ہے وہ کھٹ جائے گا سارا تیل میں ہی کھٹ جائے گا اس طرح کر کے ہم اپنے سارے تل لیں گے ساری چکن کو فرائی کر لیں گے اس طرح کی ٹھیکی پھر میں اسے فرائی کر لیں گے اچھا دیکھیں ہم نے اپنی ساری چکن فرائی کر لیے اب چلتے ہیں ہم نمبر دو کی طرف اب ہم اس کی سوز بنائیں گے سب سے پہلے ہم اپنا چولا گرم کریں دیکھیں میں نے سب سے پہلے آئیل چڑھایا ہے آئیل میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے آئیل گرم ہو گیا ہے اب آئیل میں سب سے پہلے میں دانوں گی چاپ کیے ہوئے میرے پاس اتراک لسنیں فریش ہیں اور یہ ہری مرچیں ہیں ٹھیک ہے ان سب کو ہم فرائی کریں گے ہلکا سا ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کچھاپن نکل جائے ہلکا سا اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہماری فرائی ہو گئی ہے اس میں میں ڈالوں گی یہ بلک پیاز ہے میں نے دیڑ پیاز لیے اس میں دیڑ میں نے یہ جو ہے شملا مرچ لیے میں پر تین قسم کی تھی پھر میں نے تین قسم کی آدھی آدھی لے یہ دیڑ ہے تو ٹھیک ہے اس سب میں اس میں ڈال کے ہرکا سامی سے فرائی کریں گے اس سے بھی زیادہ پکانا نہیں ہے بس تھوڑا سا پکانا نہیں ہے ایسے کرنا بس سوٹے ہو جائے بس ہم نے اتنا منانا تھا کہ پیاز کا ہلکا سا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے دو سپون میرے پاس سرکا ہے نہیں سویا سوس ہے وہ دو سپون ایک سپون میرے پاس یہ سرکا ہے وہ دو سپون سویا سوس ہے دو سپون میرے پاس چلی سوس ہے دو سپون میں پڑھ کیچپ ہے سب میں نے دو سپون لیے آپ نے جتنا نہیں یہ تیماٹر ہے میرے پاس میں نے یہ بھی دو سپون لیے دو سپون سویا سوس لیا تھا ایک سپون میں نے سرکا لیا تھا دو سپون میں نے چلی سوس لیا تھا اور دو سپون میں نے ٹیماٹر لیا تھا ٹھیک ہے جسا وہ ٹیماٹر ہوتا ہے وہ دیا تھا اب یہ اس میں کون فلور ہے یہ ڈھائی چمچیں یہ میں دال رہی ہوں میں نے اسے پانی میں ہل کر لیا تھا ہل کر کے پھر اسے میں دال گئے اب اسے ہم تھوڑا سپکنے دیں گے ٹھیک ہے دو تین منٹ کے لیے دو تین منٹ میں ہی پک جائے گی اس کی سوس ٹھیک ہے اچھا اور میں اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے نمک دالوں گی کیکہ میں نے نمک نہیں دالا تھا نمک خیال سے ہی دالیے گا کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اب میں اسے تھوڑا سپکاؤں گی پکنے کا ویٹ کرتے ہیں پھر مکتے ہیں دیکھیں ہمارا یہ ٹھیک ہونے لگ گیا ہے اب میں اس میں اپنی چکن ڈال دوں گی چکن ڈال کے تھوڑی دن ہم چکن کے ساتھ ایک دو میلے سے بنائیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے ٹوٹل میرے دو کپ پانی گئے تھے ایک کپ میں نے کون فلور جس میں گھولا تھا وہ تھا ایک کپ پانی کا اور ایک کپ میں نے الگ سے ڈالا تھا دو کپ ہمارے پانی کی گئے تھے ہمیں ایک دو میلے سے اسی طرح پکنے دوں گی کے لیے اس کے بعد ہم اپنی ہماری ریسپی تیار ہو جائے گی یہ مزے کی ہماری چلی چکن ریسپی ہو گئی تیار آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے آپ لوگ کی ٹھیک ہے مجھے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پہ سے کہہ رہی ہوں لازمی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی